تبدیلی کا آگاز اگلے ہفتے سے شروع ہو سکتا ہے آپوزیشن کے تاون سے پنجاب کے وزارت عالی پرویز علائی کی جیب میں موجود ہے چاپکہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ باتیں ہوا ہو جائیں گی پنجاب اور مرکز میں پانچ سال پورے کر کے دوبارہ آئیں گے پرویز علائی بار بار یہ کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کی حکومت کو گرانے میں کوئی کردار ادا نہیں کریں گے اور یہ بات سچ ہے کہ چودری پرویز علائی کی جماعت کا مرکز میں اتحاد چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں یا کم از کم عمران خان کے خلاف کسی طریقہ حصہ بننے کا اور وہ زبان کے پکے رہیں گے مگر چودری پرویز علائی نے وزیر علائی بننے کی تیاری مکمل کر لی ہے اور وہ واسکٹ جو وہ پہنتے ہیں اس میں مسلم لیگ نون کے بازو لگ کر اسے جلد شروانی میں تبدیل کرنے والے ہیں اور کسی بھی لمحے پنجاب میں وزیر علی کے خلاف طریقے ادم اعتماد آ سکتی ہے کیونکہ پنجاب کے وزیر علی عثمان بزدار کی تبدیلی کا مطالبہ نہ صرف اپوزیشن کر رہی ہے بلکہ اتحادی اور پی ٹی آئی کے بھی متعدد ارکان کر رہے ہیں اور وفاقی وزیر فواد چودری کے وزیر علی پنجاب کے متعلق دیئے گئے بیان کے بعد مطالبے میں شدت آ گئی ہے ذرائع نے بتایا ہے کہ مقتدر ہلکے بھی ایسا چاہتے ہیں کیونکہ عثمان بزدار ابھی تک سکھنے کے مرائل میں ہے اور پنجاب کی حالت بدتر ہوتی جا رہی ہے ہمیں مسلم لیگ کاف کے انتائی اہم عددار نے بتایا کہ اب پانی سر سے انچا ہو چکا ہے پجاب کی عوام تنگ آ چکی ہے اور وہ چودری پرویز علی کی طرف دیکھ رہے ہیں قومت تبدیل کرنے کے لیے صرف بارہ وردرکار ہے جو چودری پرویز علی کے دست اور اکارہ سے جگنو موسین جو کہ معروف صافی نجم سیٹھی کی بیگم ہے اور ملتان سے قاسم عباس کو ملا کر سادہ اکثریت بن جاتی ہے اور بدلے میں پرویز علی وزارت اعلی کے حق دار پائیں گے اس وقت 368 کے ایوان میں حکومت کے 195 اور اپوزیشن کے 173 ووٹ ہیں انہی رانماؤں نے بتایا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو بات چیز چال رہی ہے اس کے مطابق وزیر اعلی ہمارا ہوگا جبکہ سپیکر اور سینئر وزیر نون لیگ سے ہوگے اور دونوں مل کر صوبہ چلائیں گے